پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک قول کے مطابق چھانوے سال ان کی عمر تھی اور ایک قول کے مطابق ایک سو پندرہ سال ان کی عمر تھی ہماری والدہ سے بڑی تھی کیونکہ ہمارے نانا جو ہے وہ حاشمی قریشی تھے میں نانیال کی طرف سے حاشمی قریشی ہوں اور حسینی سید ہوں اور جو میرے نانا جو حسینی سید تھے اور یہ ہماری خالہ جو ہے یہ حاشمی جو گیا کے سید ہیں تو کل ان کا انتقال ہوئی ہے تین بہنیں تھیں تو چھوٹی دو بہنیں پہلے انتقال کر گئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تی لمبی عمر عطا فرمائی کہ ان کے اپنے جوان بیٹے بھی بوڑے ہو کے ان کے سامنے انتقال کر گئے اور یہ آج ایک سو پندرہ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ان کی زندگی میں پیش آیا کہ ان کا ایک دفعہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اب اس کو انتقال کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حکمت تھی کہ ایسی کیفت ان پہ تاری ہو گئی کہ عالمی آخرت کے حوالوں پر منکشف ہو گئے اور پھر دوبارہ گویا ہے کہ ان کی روح کو واپس بھیجا گیا اور اس کے بعد اتنی لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی کہ چھوٹی بہنیں بوڑی ہو کر فوت ہو گئیں لیکن یہ جو ہے کل جو ہے وہ تقریبا ایک کال کے مطابق ایک سو پندرہ اور ایک کال کے مطابق چھانی سال کے عمر دنیا سے گئی بڑی باکمال تھی بڑی جو ہے وہ تحجد گزار جو ہے وہ سائم الدہر تھی بڑی اللہ والی کیونکہ میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حاشمی یہ جو ہے وہ بڑے شاہد الرحیم رائیپوری رحمت اللہ علیہ انڈیا کے اندر ان رائیپوری کے بڑے خاص جو ہے وہ مریدوں میں سے تھے اور بڑے صاحب کشف و کرامت تھے باول نگر میں منچن آباد ایک مقام ہے منچن آباد میں حضرت نانا صاحب جو ہے ان کو ولایت کے لیے وہاں بھیج دیا تھا شابد الرحیم رائیپوری نے کہ جو تمہاری ولایت وہاں چلے گی تو وہاں پر منچن آباد کے لوگ جانتے ہیں اور ٹی وی پی بھی جو سنتے ہوں گے جو ان کو جانتے ہیں بڑے صاحب کرامت تھے بڑی کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھی اور سینکڑوں ہزاروں شاگرد جو ہے وہ ان سے شاگرد بنے ان سے جب وہ قرآن کریم حفظ کیا مزید کی بعد دن میں وہ انسانوں کو پڑھاتے تھے رات بارہ بجے کے بعد جنات کو پڑھاتے تھے یعنی ہماری نانی بتاتی ہیں کہ سبات کا مسجد کی پوری درسگا تھی جو جنات سے بھری ہوتی تھی اور نانا ان کو اکڑو بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے تو جنات بھی ہزاروں ان کے شاگرد تو قاری ابو علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ ان کی ولایت و معرفت سے ہمیں بڑا حصہ ملا ہمارے خاندان میں ہمارے بھائیوں میں بڑی ان کی جو اصحاف تقسیم ہوئے ہیں تو وہ تو خالہ کا انتقال جو ہے کل ہوا تو ظاہر ہے کہ میں بھائیوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ خالہ کا انتقال گو ہے کہ گو ہے کہ ماں کا صدمہ دو مرتبہ برداشت کرنا پڑتا ہے ایک تو ماں کا صدمہ اور خالہ خود ایک ماں ہے اور پھر وہ بڑی بہن تھی ان کا جو صدمہ ان کی جو وہ مقبول دعائیں ہمیں ملتی تھی تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئیں تو میں ناظرین سے بھی حاضرین سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشی کا فیصلہ فرمائے اور ان کے بڑے جو ہے جن مقامات پر فائز ہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی وہ مقام عالی عطا فرمائے حسینہ ان کا نام تھا خالہ حسینہ کے نام سے معروف تھی اور ما شاء اللہ بڑی جو ہے وہ اللہ والی تھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت فرمائے آمین